اسلام علیکم فرنج کیسے آپ لوگ امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اللہ جی کارڈ پرینٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے سیلف سرویس مسین پہ آپ کس طریقے سے کارڈ پرینٹ کریں گے اگر آپ نے آن لائن ایک آن بنایا ہے اللہ جی کے بیجا کارڈ تو اس کو پرینٹ کرنے کے لیے آپ کو سیلف سرویس مسین پہ جانا پڑھنا پڑھے گا جیسا کہ آپ دے سکتے ہو میں یہاں پہ آ گیا ہوں اور اس میں میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا کیا کیا پرولم آتا ہے کیا ایسو آتا ہے اس کو کس طریقے سے سولپ کریں گے وہ بھی میں آپ کو اس میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو وہ ویڈیو طرح لمبی ہو جائے گی تو آپ کو اس کیپ نہیں کرنا ہے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اگر کبھی پرولم ہو تو آپ اس کو سولپ کر سکتے ہیں کسی کا فنگر ایک پرولا ہوتا ہے کسی کا جو ہے کوئی اور یوزر نے پاسپورٹ ڈالنا پڑتا ہے تو وہ پورا طریقہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کس طرح کس کو سولپ کریں گے تو آپ سروع سے لاش تک ضرور دیکھئے گا جب یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہو میں یہاں پہ آگیا ہوں ایک سیلف سربیس مسین پہ کہیں بھی آپ جا سکتے ہو یہاں پہ مسین ہوگا جب آپ جائیں گے سکرین پہ کس طرح کنے کسی کو جسےatge کریں گے ہوں پہ آپ کو یہ کارڈ پرینٹ پہ جو ہے آپ کو کلک کر نا ہوگا یہاں بیچ میں لکھا ہوا ہے کارڈ پرینٹ کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا سب سے پہلے کچھ دی کرنا سب پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دو افكم آئے گا انگلیس میں ایک اینگلیس میں لکھا ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیجئے اگر ارگلیس کرنا چاہتے ہیں تو ارگلیس پرingen ہوں سکین ہو گیا اور تھرڑ کے بعد تھرڑ اپسن کیا ہے یہاں پہ اس کیلئے آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک آمان نمبر ڈالنا ہے لکھا پہ پیلیج انٹریور آئیڈی نمبر تو یہاں پہ اپنا ایک آمان نمبر ڈال کر دیجئے تو میں یہاں اپنا ایک آمان نمبر ڈال دیتا ہوں اس میں میں پرولم کیا آتا ہے کیا ایسی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کو سول کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو یہاں جیسے آپ ایک آمان نمبر ڈالیں گے یہاں کنفرم بالا اپسن آ جائے گا یہاں ایک آمان نمبر ہے یہاں کنفرم بالا اپسن ہے تو آپ کنفرم پہ کلک کر دو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ ایک اوٹی پی آئے گا فور ڈیجٹ کا وہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے وہ ڈال کے پھر سے کنفرم کر دینا ہے تو میرے موبائل پہ آ چکا ہے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں جو بھی موبائل آپ اس ایک آمان سے ریشٹر ہوگا اس پہ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیتا ہے تو کنفرم بالا جو ہے اپسن آ چکا ہے تو میں یہاں کنفرم کر دوں گا کنفرم کرنے کے بعد یہ والا پرول آتا ہے کہیں کہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو کارڈ نہیں ہے یا پھر مسئل میں کچھ گر بڑھا ہے یہ پہلا پرولو ہوگا ٹھیک ہے اس کو کس طرح کے سول کریں گے وہ آگے میں بتاؤں گا تو اگر پرولو نہیں produto ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نام آئے گا چڑھے نام آئے گا اس میں سے کونسا نام آپ کارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیٹ کرنے جی یہاں سے اگر پرولو نہیں آئے گا تو یہاں آئے گا ٹھیک ہے نام سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آگے ہے فنگر پرن کا تو اگر یہاں بولون ہے کہ فنگر پرن ڈالو فنگر ڈالو تو اگر آپ فنگر ڈالیں گے جیسے میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں تو یہاں نہیں ہوتی رہتا ہے دیچکam 2 بار ڈالا نہیں ہے username جو آپ نے آنلین ایک آنڈ بنایا ہے اس کا username آپ کو معلوم ہوگا وہ username یہاں پر اوپر پہ ڈالنا ہے اور نیچے پاسعورٹ ڈالنا ہے اس کا جو ہے بٹن آن میں سکرین پہ کار رہا ہے اب دیکھ ستّگو کی بوڑ تو سیم سیم جو آپ نے username بنایا تھا ایک آن بنایا نے ٹائم میں وہ username یہاں پہ ڈال دینا ہے اور password ڈال دینا ہے جو آپ نے password بنائی ہے اگر آپ کا finger کام نہیں کر رہا ہے تو دو بار تین بار finger بنائیں گے کام نہیں کرے گا تو تمیٹک یہ اس کے لئے آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو فنگر کے ضرورت نہیں ہے بس یوزر نیم ڈالو اور پاسورٹ ڈالو اس کے بعد لگن پر کلک کر دو ٹھیک ہے تو میرا تین بار فنگر ڈالو نہیں ہوا ایٹومیٹک یہ اس کے لئے سامنے آ گیا تو میں فنگر میں اپنے یوزر نیم اور پاسورٹ ڈال دیتا ہوں یوزر نیم میں آپ کا جو بھی ہوگا ایکامہ نمبر رہتا ہے اس سے پہلے کچھ ایک لیٹر ہوتا ہے تو وہ ڈال کے اور پاسورٹ ڈال کے آپ سیدھا لگن پر کلک کر دو آپ کو فنگر کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر فنگر ہو گیا ہے تو یہ اس کے لئے آپ کے سامنے نہیں ہوگا سیدھا آپ کے سامنے جو ہے کارڈ پیڑنٹ والا آپسن آ جاتا ہے اگر یہ یوزر نیم پاسورٹ ڈال کے لگن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا آپسن فیر آئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کے موائل پہ ایک کال آئے گا اللہ جی کی طرف سے اس کال کو آپ جب ریسیب کریں گے تو اس میں آپ کو فور ڈیجیٹ کا کچھ اوٹی پی بتائے گا کوڈ بتائے گا وہ کوڈ آپ کو یہاں پہ ڈال کے کانفرم کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یوزر نیم پاسورٹ کے ذریعے سے آپ کارڈ پیڑنٹ کر رہے ہیں تو اگر فنگر کام نہیں کر رہے تو تو آپ کارل ریسیب کریں گے آپ کے سامنے آپ کو کچھ بولے گا اوٹی پی بولے گا وہاں سے اوٹی پی ڈال کے جب کانفرم کریں گے اس کے بعد یہ سکرین پہ آ جائے گا آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ روٹس بتایا ہے آپ کو کہ آپ کا جب کارڈ ڈیٹ ایکسپیر ہو جائے گا اپڈیٹ کریں گے یا خو جائے گون ہو جائے گا نیا بنائیں گے تو کتنا پیسہ لگے گا یہاں پہ وہ دکھا رہا ہے یہاں پہ تیس جال آپ کو چارج لگے گا اپڈیٹ کرنے کے لیے یا نیا بنانے کے لیے اس کے بعد یہاں پہ کانفرم پہ کلک کرو اس کے بعد یہاں پہ تھا تو پھر سیسکرین راپس آ گیا تو یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے اچھا سے کیا کیا آپ کو فیش لگائے گا اگر آپ کا ڈیر کاٹ کا ڈیر اسپائر ہو جا رہا ہے گھوم ہو جا رہا ہے نیا بنانے کے لیے یا رینو کرنے کے لیے یہاں پہ یہاں پہ تیس ریال جو آپ کو فیش لگائے گا کاٹ اپریر کرنے کے لیے یا پھر نیا بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہ پڑھ لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ کانفرم پہ سیدھا کلک کر دیئی یہاں پہ کانفرم پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا پیلیجویٹ یعنی آپ کا یہاں سے کارڈ پرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو جو ہے بتا دیا پرولم کیا کیا آتا ہے کبھی کارڈ نہیں رہتا ہے مسئل میں تو پھر وہ پرولم آتا ہے کبھی آپ کا فنگر کام نہیں کرے گا تو اس کا الگ پرولم آتا ہے اگر فنگر کام نہیں کیا تو کیا چیز سے آپ کارڈ پرنٹ کرنے کے یوزر پاسورٹ چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس کول آئے گا ریسٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈالنا ہوگا اس کے بعد جب کانفرم کریں گے تو یہ بھلا اس کے لئے آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ چل رہا ہے ابھی سیکنڈ یہ پرسنٹ چل رہا ہے یا انیس بس پرسنٹ ہو چکا ہے یہ پرسنٹ چلتے رہے گا جیسے نائنٹی سے اوپر جائے گا نائنٹی نائنٹی فائی میں تو آپ کا کارڈ پرنٹ ہو کے باہر آ جائے گا آپ ابھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ابھی جیسے نائنٹی پرسنٹ ہو جائے گا یہاں کارڈ میرا آ جائے گا یہاں پہ روشنی آ رہی ہے تو کلیر ویڈیو نہیں آ رہا ہے پھر میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کا ویڈیو یہ دیکھ سکتے ہو یہ اسکان کا ہے یہ اسکان جدی ریاد کا ہے اسکان جدید سنجا کے پاس الخرج روٹ جہاں پہ یہ سلف سلف سرویس مچین ہے تو یہاں دے سکتے ہو یہاں پہ وہ ہو چکا ابھی سیبنٹی پرسنٹ سیبنٹی پرسنٹ ہو چکا ہے نائنٹی سی اوپر جائے گا تو کارڈ بن کے ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ دے سکتے ہو میرا کارڈ بن کے ریڈی ہو چکا یہاں پہ میں نکال رہا ہوں کارڈ نکال لیا ہوں اس طریقے اس آپ کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں اس کو ایکٹیپ کس طرح کریں گے اس کا ویڈیو میں الگ سے بتاؤں گا اس کو ایکٹیپ کرنا پڑتا ہے کارڈ ایکٹیپ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس میں میں نے پرنٹ کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا ہے